پرشتم شرما نے سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ ہنی ٹرپ ماملے میں جو ڈی جی پی ہیں وی کے سنگ ان کی بھومی کا ویوادوں میں آگئی ہے اس ماملے میں سپر ویزن کے کام سے انہیں ہٹھا کر پولیس مکھالے سے باہر کے کسی ڈی جی اس طرح کے ادھکاری کو سپر ویزن کا کام سوپا جائے یہ انہوں نے اب مانگ کر دی ہے انہوں نے کہا کہ سٹی ایف اور سائبر سیل کا کام اتینت جوکھم بھرا رہتا ہے اور ایسے میں ان کے ٹھکانے سارجنک کر ڈی جی پی نے ان کی جان کو خطرے میں ڈال دیا ہے تو اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ ڈی جی پی جو کی پردیش پولیس کا مکھیا ہوتا ہے ان کی بھومی کا پر ان کے ہی ایک ماتھت نے سوال کھڑے کر دیئے اور سائبر سیل اور اسٹی ایف کے سپیشل ڈی جی نے سیدھے سرکار کو خط لکھا اور کہا کہ اس پورے معاملے سے اب ڈی جی پی وی کے سنگ کو دور کر دیا جائے ان کی بھومی کا اب سندیب میں آگئی ہے سوالوں کے گھیرے میں آگئی ہے پہلے آپ کو سنواتے ہیں کیا کچھ کہا ہے سائبر اور اسٹی ایف کے سپیشل ڈی جی پرشوتم شرمانے ہے کی ایس آئی ٹی کے گھتن کے بات اس کا گھتن لگاتا ایک بیوادوں میں رہا پہلے ایک آئی جی سی آئی ڈی چیئرمن تھے اس کے بات ای ڈی جی سترکہ ادھکاری چیئرمن بدہ اس کے بعد اس کے میمبر بدلے گئے اور اس کے بعد سائبر کے گیسٹ ہاؤس کو کہیں نے کہیں سے ہنی ٹریٹ کے ساتھ لنک کیا گیا تو پورا کا پورا یہ بیواد ہونے کے کارن میرا اپنا ویکٹی گتمت ہے کہ پولیس بہاندیک شک مہدے کی پوجیشن انٹینیبل ہو جاتی ہے ایک ہلکے سے بیواد میں آ جاتی ہے میرے مت کی انساء اب ایس آئی ٹی کا پرویکشن کسی انگ ڈی جی ریڈ کی ادھکاری کو جو پولیس مکھیالے سے باہر ہوں کرنا نیائی کے لیے سسنگت ہوگا دیکھئے ایسا ہے کی ایس آئی ٹی کے گھتن کے بات اس کا گھتن لگاتا ایک بیوادوں میں رہا پہلے ایک آئی جی سی آئی ڈی چیئرمن تھے اس کے بعد ای ڈی جی سترکہ ادھکاری چیئرمن بدہ اس کے بعد اس کے میمبر بدلے گئے اور اس کے بعد سائیور کے گیسٹ ہاؤس کو کہیں نہ کہیں سے ہنی ٹرین کے ساتھ لنک کیا گیا تو پورا کا پورا یہ بیواد ہونے کے کارن میرا اپنا ویکٹی گتمت ہے کہ پولیس بہاندیک شک مہدے کی پوزیشن انٹینیبل ہو جاتی ہے ایک ہلکے سے بیواد میں آ جاتی ہے آہ میرے مد کی انصار اب ایس آئی ٹی کا پرویکشن کسی ان میں ڈی جی لیڈ کی ادھکاری کو جو پولیس مکھیالے سے باہر کرنا نیائی کیلئے سسنگت ہوگا دیکھئے سنے آپ نے صاف طور پر کیا کہا ہے اس کی سائیبر سیل کا جو فلیٹ تھا اس کو جس طریقے سے وہاں پر جو کاروائی ہوئی اب اس کے بعد یہ پورا ویواد طول پکڑتے جا رہا ہے اور یوں کہیں کہ پولیس کے دو بڑے ادھکاریوں میں ایک تو جس میں پردیش پولیس کے مکھیاں ہیں اور دوسرے اسپیشل ڈی جی ہیں پرشوتم شرما اب سیدھے سیدھے ان کے بیچ میں ٹھن گئی ہے اور یہاں تک کہہ دیا پورشوتم شرما نے کہ ڈی جی پی وی کے سنگھ کی جو پوزیشن ہے وہ تھوڑے سندہ کے دائرے میں آگئی ہے اور ایسے میں ان کو سپرویزن کے کام سے ہٹا دیا جانا چاہیے یعنی کیا ہنی ٹریپ اتنا بڑا ماملہ ہو گیا ہے کہ پردیش پولیس کے دو آلہ افسوروں میں ٹھن جائے نہ کہ بل ٹھنے کوئی شیطی ادھ نہیں بلکہ کھل کر آمنے سامنے یہاں پر آروپ لگایا جا رہے ہیں کہ وی کے سنگھ کی بھومی کا اس ماملے میں سندہ کے گھیرے میں آگئی ہے تو ایسے میں سمجھا کیا جائے کس دشاں میں جانچ چل رہی ہے جانچ چل بھی رہی ہے یا کیول دکھاوا ہو رہا ہے اور کیا واقعی جو بڑے بڑے نام پھس رہے ہیں اس پورے ماملے میں کیا ان کے نام کبھی سامنے آپ آئیں گے اگر اس طریقے سے پولیس ادھکاری ہی آروپ لگانے لگیں گے تو پھر اس جانچ سے امید کیا کی جائے پردیش پولیس کے مکھیا ہے ڈی جی پی وی کے سنگھ اور ان کے سپر وزن پر سوال کھڑے کر دیا ہے پورشوتم شرما نے جو کی سائبر اور ایس ٹی ایف جیسی اہم ایجنسیوں کے ڈی جی ہیں کوئی چھوٹے موٹے ادھکاری نہیں ہے اور ایسے میں اگر وہ اتنے گمبیر باتیں کہہ رہے ہیں کہ ڈی جی پی صاحب نے ان کے ٹھکانے سارجنک کر دیا ہے اور اس ماملے کو ہنی کراپ سے جوڑ دیا گیا ہے تو اس سے بڑی بات آخر اور کیا ہوگی تو ہنی کراپ ماملے میں نیا موڑ آیا ہے اور اب سائبر سیل اور ایس ٹی ایف کے سپیشل الڈی جی پورشوتم شرما نے یہ کہا ہے کہ ان کے مت کے حساب سے ڈی جی پی صاحب کو سپر وزن کی کام سے ہٹایا جانا چاہیے کیونکہ انہوں نے ایس ٹی ایف اور سائبر کا جو اتنت جوکم بھرا کام رہتا ہے اس کو جاگر کیا ہے ان کے ٹھکانے سارجنک کر دیا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ اب جو جاں چل رہی ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں سوالوں کے گھیرے میں آ جاتی ہے اور چلے مارے ورشتے سے ہوگی شلندر تیواری جی مارے ساتھ میں جڑ گئے ہیں فولان پر ان سے ہم پورے اور اس ماملے کو سمجھتے ہیں شلند جی جس طریقے سے کل پتری کا ٹی وی نے بتایا تھا کہ ہنی ٹریک پر اب ٹھن گئی ہے پولیس بیبھاگ کے انعال افسروں میں لیکن آج وہ اور ستے پر آگے چیزوں اور پرشتم شرما کہہ رہے ہیں کہ ڈی جی پیس صاحب کو سپرویزن سے اٹھا جانا چاہیے جی دیدے جی آج انہوں نے بقایا جب میڈیا سے بات کرتے ہوئے پرشتم شرما نے کہہ دیا ہے کہ ڈی جی کی بھونی کا ڈینٹڈ ہے اور ایسی اس چطی میں انہیں اس ایٹی کی جانچ کے مونٹرنگ کرنے کا کوئی ادھکار نہیں ہے انہیں دوسرے کسی دی جی ستر کے ادھکاری کو یہ جانچ صوب دینی چاہیے اور اس کو دوسرے دی جی ستر کے ادھکاری کو اس کی مونٹرنگ کرنی چاہیے حالانکہ انہوں نے کہا کہ یہ میرا ویو ہے اور پی کرنا ساتن کا کام ہے اور ایک بڑی بات جو بار بار آ رہی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ میری چھبی خراب کرنے کا جو پوری ساجش رچی گئی ہے وہ خود ڈی جی پی نے رچی ہے انہیں ایک بڑا عروب جو لگایا ہے وہ سب سے بڑا عروب جو میری ان سے بہات ہوئی ہے ابھی انہوں نے کہا کہ میری جو ایمیج ہے اس کو بریک کرنے کا کام کیا گیا میرے اس سیف ہاؤس کو جو پورا ہم نے اپنی ایک ریپورٹ کے آدھار پر اس کو ہم نے قرائے پر لیا تھا وہ سیف ہاؤس جب اگر بی جی پی نے اس پر اپتی جتائی انہوں نے کہا اس کو کھالی کر دیا جائے تو ہم نے کھالی کر دیا لیکن اس کو ہنی ترس سے جوڑنا کہاں تک سرک سنگت ہے اور اس کے ذریعے میری انہیں اس کو خراب کرنے کا پریاست کیا گیا ہے اور یہ گلت پرمپرا ہے اور اس کے خلاف میں آئی ٹی ایس ایسیسیشن میں سکایت کی ہے اور میں آئی ٹی ایس ایسیسیشن سے چاہوں گا جو اس پر بات کریں شرین جی تو ایسے میں جو جانچ شروع سے ہی ویوادوں میں ہیں کہ پہلے شری نواز ورما کو دیا جاتا ہے پھر ان کی جگہ اٹھا کر کے سنجیف شمی کو بٹھایا جاتا ہے اور اب سیدھے سیدھے ڈی جی پی کی بھومی کا پر اگر ایک پولیس ادھکاری سوال اٹھانے لگیں گے حالانکہ ویپکش بھلے چپی سادے ہوئے اس کی گردن کئی نہ کھیں فسی ہوئی لیکن پھر بھی اس بیان سے تو اور سوال اٹھنے لگیں اس جانچ پر نہیں دیپیس جی بڑا سوال ہے اس کو اگر آپ گمبیر تا دیکھیں کہ بی جی پی پر ڈی جی ستر کا ادھکاری سوال کھنے کر رہا ہے ان کی بھومی کا پر سوال کھنے کر رہا ہے وہ خود مطلب کچھ نہ کچھ گڑھ بڑھ ہے اگر یہ گڑھ بڑھ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بھومی کا ڈی جی پی کی بھی سندگ دے اگر ڈی جی پی کی بھومی کا سندگ دے تو کہ ڈی جی پی کو اس جانس پر باہر ہونا چاہی اس جانس کی منٹرنگ کرنے کا ان کو کوئی ادھکار نہیں ہے تو کوئی ملا کر کے میں نے کہا ہے کہ سب سے بڑی بات جو آ رہی ہے وہ یاری کی پی ایچ کیو مطلب سرکار کے لیے بڑی بچے ترشکتی کھڑی ہو گئی ہے کہ دو بڑے ادھکاری اس کے ڈی جی اس پر کے ادھکاری بھئی سائی برسل کے سپیشل ڈی جی ہے پرشوستم سرما اور ڈی جی پی وی کے سنگ ہے دونوں کی بیچ میں سیدھا سیدھا موچہ کھل گیا اور جس طرح سے پرشوستم سرما کہہ رہے ہیں پرشوستم سرما نے ابھی بھی ہم سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ میری ایمیج خراب کرنے کے لیے باقاعدہ ہنی ٹریپ سے اس گیس ہاؤس سیف ہاؤس مارک پر ایک ہے سیف ہاؤس کیونکہ تقنیقی طور پر اس کو سیف ہاؤس کہا جاتا ہے پولس کی بات سامنے سیف ہاؤس کو بدنام کیا گیا ہنی ٹریپ سے جوڑا گیا کہ ہنی ٹریپ کے لیے یہ یوز ہوتا تھا سیف ہاؤس اور پورے پی ایچ کیو کے کمروں میں بٹوایا گیا ہے پورا پوستر اور ویڈیو بائرل کیا گیا ہے تو یہ ایک بڑا سوال ہے اور یہ میری بھونی کا جو پوری پورے چہتری کی ہتھیا کرنے کی ساجے سے میں اسے سویکار نہیں کروں گا جی ڈیپیل جی دیکھ شرین جی ایک چیز اور جو سامنے آئے تھی اور یہ بھی خبریں آئیں ہیں کہ ڈی جی پی صاحب نے بینہ سرکار کو بھروسے میں لیے اپنے حساب سے ادھیکاری کو چینج کر دیا تھا سنجیف شمی کو جو ایس آئی ٹی اس کی کمان سوپ دی گئی تھی آئیسے میں اب یہ جو دوسرا ان پر حملہ ہوا ہے سرکار اس پرکرنٹ سے بھی ناراض تھی اب ایسے میں پورشتم بھی اگر اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں تو کیا سرکار کو گمبیرتا سے نہیں سوچنا چاہیے یہ مجھے لگتا ہے کہ سرکار گمبیر ہے اور وہ اس معاملے کو دیکھ رہی ہے اور ہو سکتا ہے کہ آگے کوئی بڑا نرنائے کرے لیکن ابھی کوئی بھی نرنائے کرنا سرکار کے لیے جلدبادی ہوگا ہے اگر وہ پورشتم تو سرما کی طرف دکاؤ دکھاتے ہو ڈی ڈی پی کے قلاب کاروائی کرتی ہے تو بھی اس کے لیے ایک مسئل ہو سکتی ہے کہ اس کا غلط سمبیز جا سکتا ہے تو سرکار کے لیے بچے ترسکتی ہے سرکار کے لیے ایک بھونی کا یہی ہے کہ وہ اس معاملے کو کہیں نہ کہیں دبانے کی کوسس کرے گی دونوں عدیقاریوں کو سمجھانے کی کوسس کرے گی یا کوئی بیٹ کی گلی نکالے گی لیکن یہ بات تہہ ہے کہ یہ سرکار کے لیے بہت ہی کرتی ہو رہی ہے کہ پہلے منتریوں کے معاملے میں دیگویجے سنگھ پر حملے ہوئے او منگ سنگھار نے حملے کیے سرکار نے ایک دوسرے منتریوں پر حملے کیے اب عدیقاری ایک دوسرے پر حملے کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ پی ایچ کیو جو پلس ہیڈ گوائٹر ہیں اس کے یہ حاصل مسائل یہ پہلی ہٹنا ہوگی جس میں ڈی ڈی پی کے خلاف آئی ٹی ایس ایس ایسوٹیشن میں ان کے ہی برابر کا ہی کریکاری گیا ہوا ہے سکایت لے کر کے تو یہ واقعی میں سنگھین آروپ ہیں اور جس طرح سے آروپ لگا رہے ہیں چارت رسیہ کی ساجش کا شکم ترمہ واقعی میں یہ بہت بندیر ہے اور مجھے لگتا ہے کہ سرکار کو اس میں انوال ہونا پڑے گا سرکار کوئی نہ کوئی بیچ کا راستہ نکالے گی اور اس راستے کا کیا فرمولا ہوگا کیا چیزیں کرے گی یہ ابھی ضرور قبال بنا ہوا ہے کہ آخر اس کے بیچھے راستہ نکلے گا جی بالکل ہوئی یہ دیکھنے اور یہ بہت جلد ہونا ضروری ہے تاکہ جو جانچ چل رہی ہے اس پر سوال نہ اٹھیں بار بار کیونکہ پہلے ادھکاری آپ بدل دیتے چیف کو بدل دیتے پھر ایک انیک لیول کا آپ سر کہتا ہے جو پردیش پولیس کے مکہ دی جی پی ہیں وی کے سنگھ ان پر سوال اٹھانے لگتے ہیں اور اگر سرکار کی اور سے کوئی بیان نہیں آتا ہے کوئی پرتکریہ نہیں آتی تو پھر سمجھ سے پرے چیزیں کی آخر پردیش میں کس کی چل رہی ہے کیا کوئی کسی کی سن رہا ہے نہیں سن رہا ہے کیونکہ پہلے خبر آئی تھی کی ایس آئی ٹی چیف کو دی جی پی صاحب نے اپنے حساب سے اپوائنٹ کیا سرکار کو پتا تک نہیں چلنے دیا گیا اور اس کے بعد اب اگر اتنی بڑی بات ہو رہی ہے کہ ایک گیسٹ ہاؤس کو ایشیو بنایا جا رہا ہے اس کو لنک اپ کر لیا گیا ہے اور ایسے میں اگر ایک ادھکاری کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے ان کی پوزیشن پر سوال اٹھنے لگے ہیں اور ان کو جہاں سے اتنے بڑے جہاں سے اتنے بڑے کانڈ کی جہاں سے الگ کیا جائے یہ دیکھنا ہے کہ سرکار کا رییکشن اس پر کیا ہوتا ہے شکریہ شلین جی ہمارے ساتھ اس سے پوری چرچہ میں جڑنے کے لیے تو بڑا گمبیر یہ پورا معاملہ ہے کہ اگر اس جو ایس ٹی ایف ہے جو سائبر سیل اتنی دو اہم ایجنسیوں کے چیف اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈی جی پی صاحب پواب سپر وزن کے کام سے ہٹا کر دوسرے کسی ڈی جی اس طرح کے ادھکاری کو یہ سپر وزن کا کام سوپا جائے تو یہ بھی بڑا گمبیر معاملہ ہو جاتا ہے کہ کیا ڈی جی پی وی کے سنگ صحیح کر رہے ہیں اور ان کو روکنے کی کوشش ہو رہی ہے یا پھر وہ کچھ غلط کر رہے ہیں اور ایسے میں دوسرے ادھکاری سوال اٹھا رہے ہیں اس کا جواب فیلال کوئی نہیں دے سکتا ہے کیونکہ یہ اتنا سینسٹیو معاملہ ہے کہ اس میں کوئی بھی کچھ بھی کہنے کو تیار نہیں ہو رہا ہے لیکن سرکار کی بھومی کا ہوتی ہے پردیش کے مکھیاں ہیں کاملنات اور ان کے ذمہ داری ہو جاتی کہ اگر پردیش پولیس کے مکھیاں پر سوال اکھ رہے ہیں تو جواب ان کو دینا چاہیے اور اگر واقعی کوئی گڑھ بڑھ کر رہا ہے اگر ان دونوں ادھکاریوں میں سے کسی کی بھومی کا سندگدھ ہے تو ان پر بھی ترنت ایکشن ہونا چاہیے کیونکہ یہ پردیش کی نشتہ سے جڑا سوال ہے اور ویلیو اور چھوی سے جڑا سوال ہے کہ اتنے بڑے کانڈ میں اگر جانچ میں اگر لاپروائی ہو رہی ہے کسی کو بچانے یا کسی کو پھنسانے کی کوشش ہو رہی ہے تو یہ بھی بہت انیتک کام ہے اور راج سرکار کی ناک کے نیچے اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر سوال اٹھ کھڑے ہوتے ہیں ایک بار پھر آپ کو سنواتے ہیں کیا کچھ کہا ہے سائبر سیل کے ڈی جی پرشوتم شرمانے ایسا ہے کہ ایسا ایٹی کے گھن کے بعد اس کا گھن لگاتا ایک بیبادوں میں رہا پہلے ایک آئی جی سی آئی ڈی چیئرمن تھے اس کے بعد ایڈی جی سترکہ انہیکاری چیئرمن بدا اس کے بعد اس کے میمبر بدلے گئے اور اس کے بعد سائبر کے گیسٹ ہاؤس کو کہیں نہ کہیں سے ہنی ٹرین کے ساتھ لنک کیا گیا تو پورا کا پورا یہ بیباد ہونے کے کارن میرا اپنا ویکٹی گتمت ہے کہ پولیس بہاندیک شک مہدے کی وجیشت انٹینیبل ہو جاتی ہے ایک ہلکے سے بیباد میں آ جاتی ہے میرے مت کی انوصار اب ایس آئی ٹی کا پرویکشن کسی انڈی جی لیٹ کی ادھکاری کو جو پولیس مکھیالے سے باہر ہو کرنا نیائی کیلئے سسنگت ہوگا دیکھئے ایسا ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ پورشتہم شرمہ کی آپتی کے بعد اس سرکار کی اور سے کیا جواب آتا ہے تو اس خاص خبر میں فلحال اتنا ہی آپ دیکھتے رہے ہیں پتری کا ٹی وی